اگر 15 اگست 1947 کے بعد بھارت اور پاکستان ڈومینین اسٹیٹس بنیں گے تو بھارت کی انڈپینڈنس کا مطلب کیا ہے پھر کیونکہ ڈومینین اسٹیٹس جو ہے وہ انڈپینڈنس نہیں ہوتا اگر اجی کی کسی بھی ڈکشنری میں آپ ڈومینین اسٹیٹس کا مطلب ڈھونڈیے تو آپ کو ایک ہی مطلب ملے گا ڈومینین اسٹیٹس کا معنی ہوتا ہے ایک سپر اسٹیٹ کے سبسربینٹ ایک چھوٹا اسٹیٹ معنی ایک بڑے راج کے عدیم ایک چھوٹا راج تو اگر 15 اگست 1947 کے بعد ہماری حیثیت ایک ڈومینین اسٹیٹس کی ہے کہ انڈپینڈنس کہاں آئی ہے اور ہم اور پاکستان اگر ڈومینین اسٹیٹس بنے ہیں تو کس کے بنے ہیں یونائٹیٹ کھنڈم کے معنی برٹین کے تو ہماری آزادی کی بات کوئی کہتا ہے اگر اب مجھ کو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے تماچہ مار رہا ہے اور اس دن سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے دنبیرتہ سے کہ مجھے 15 اگست اور 26 جنوری کے فنکشن میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم تو ڈومینین اسٹیٹس ہیں